کہ ہم نے وہاں کی حکومت کو بنانے میں مدد کر کے ہم نے طالبان کو انسٹال کیا ہے افغانستان کے سفیر کو پاکستان میں جو یہ آتا ہے ہم نے اس کو امریکہ کے حوالے کیا وہ نہیں چھائیں گے وہ ان کی سوریٹی کو ان کی سوریٹی کو پیس نہیں پہنچے گا وہ ہم سے نفرت نہیں کریں گے تو اور کیا کریں گے کیا ہم نے افغانیوں کے ساتھ ابھی تک جو کچھ کیا وہ اچھا کیا ہے مجھے تو نہیں لگتا ہم نے اچھا کیا ہے ہم نے شاید ان کو مارا بھی ہے ان کو ماننے کے پیسے بھی لیے سری نگر کو دنیا کا سارا ویزا ملتا ہے ہمیں کوئی ویزا نہیں ملے گا اس لئے کہ ہم ڈیفولٹر اتنے ہوئے ہیں تو ہمارے حالات تو زیادہ خراب ہے ہمیں ٹرک کی پتی کے بجے کشمیر 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 اب تو کشمیری بھی کہتا ہے بھائی ہمیں نہ بلاو آپ کی مہربانی آپ وہی نہ ہم یہاں ٹھیک ہے یہ افغانستان انڈیا کا تو محبت ہے یہ بہت دیر سے ہے افغانستان میں نہیں ہے انڈیا کے بہت لوگ ہیں جو کام کر رہے ہیں ادا افغانستان نہیں ہیں انڈیا میں سب کا کاروبار ہے ادا افغانستان انڈیا میں ہیں لوگ یہ لاہوری پنجابی یہاں کی جو بارت کے ساتھ ہمارے بارڈر رہے وہ سارے کولے رہتے ہیں کبھی بھی یہ بات نہیں سنی کہ انہوں نے بارڈر بند کیا بیزنس بند ہو گیا اگر دیکھا جائے افغانستان کے ساتھ ہمارے جو بارڈر لگے ہوئے وہاں بند رہتے ہیں ہمارا ان کے ساتھ بے زندی ہوتا جے ہندوستو افغانستان اور پاکستان کے چلتے تناو کے بیچ افغانستان کے تالیبانی نے بھارت کو بڑا بھائی کہتے ہوئے ایک آفر دے ڈالی ہے افغانستان کے اندر تالیبان گورنمین نے ایک تھرٹ دیا ہے پاکستان کو ان کا کہنا ہے کہ 1971 میں جو بنگلہ دیش کا حال ہوا تم لوگوں کے ساتھ پاکستان کے دو ٹکڑے ہو جائیں گے کیا سمجھتے ہیں انہوں نے اس طرح کا تھریٹ کیوں دیا ہم نے افغان ریفیجز کو ریفیجز کو ہم نے ایسی حالت میں نکالا ایسے آواز دے کر کہ ان کو ایسی حالت میں نکالا ہے کہ وہاں موسم سرد تھا وہاں باریہ ہو رہی تھی وہاں موسم ٹھنڈ تھا ہم نے اتنا بھی نکالا کہ ہم سائے ہیں مسلمان ہیں ایک ہی قوم کے ایک ہی زبان کے ایک ہی پشتون نسل کے ادھر بھی ادھر بھی ہے ایک ہی بات پہ رہے آپ امریکہ کو اڈے دے دے امریکہ کو اجازت دے دے کہ پاکستان کے اڈے ہیں تم استعمال کرو جا کے افغانستان کی عورتوں کے اوپر بمباری کرو ان کے گڑوں کو تباہ کرو توڑ پھڑ کرو پورے افغانستان کو تباہ کرو تو آپ مجھے بتائیں کہ وہ ہمارے اوپر پھول پھینکیں گے جو ظلم ہم نے کیا اس کے ساتھ ہی پاکستان کو 1971 کی یاد بھی دلائی ہے دوستو ہوا یہ کہ تالیبان کے ایک شرشنے تانے پاکستان کو 1971 یودہ کی یاد دلاتے ہوئے اسے چیتاو نے دی کہ اگر پاکستان افغانستان پر حملہ کرتا ہے تو 1971 کی لڑائی دھوڑ رہی جائے گی انہوں نے کہا کہ پاکستانی سینہ کو ایک اور یودہ ہارنے سے بچنے کے لیے افغانستان سے دور رہنا چاہیے دوستو یہ پاکستان دوارہ افغان شرنارتیوں کو دیش سے نیروہشیت کرنا شروع کرنے سے کچھ ہی مہینے بعد آیا ہے دوستو بھارت اور افغانستان سنگیت کلا واسطو کلا بھاشا اور بوجن کے ایک شیطر میں گہرے سمندھ کے ساتھ صدیو پرانی سانسکرطک ویراثت ساجہ کرتے ہیں سنگیت کے ایک شیطر میں ویشش روپ سے پرانے دنوں میں ادھکاوش افغان سنگیت کاروں کو پٹیالا گھرانے میں پرشکشت کیا جاتا تھا اٹرہ سو پچھاتر سے پہلے افغانستان بھوٹان میانمار پاکستان بانگلہ دیش سری لنکا تیبت بھارت کے مہتوپور نہیں سے تھے اٹرہ سو ستاون میں انگریزوں کے خلاف ہوئی کانتی سے انگریز گھبرا گئے اور پھوٹ ڈالو اور راج کرو کے سدانت پر چلتے ہوئے سب سے پہلے اٹرہ سو چھاتر میں افغانستان کو بھارت سے الگ کر دیا اور یہ سلسلہ انیس سو سنٹالیس تک جاری رہا افغانیوں کے دل میں انڈیا کے لیے کہتے ہیں جان دے دیں کہ بھائی ہے جب میچ جیتے ہیں خوش ہوتے ہیں ایک الگ سر رشتہ دکھنے کو ملتا ہے میں نے سٹارٹ میں یہی بات کی کہ ان لوگ انہیں پیار دیا تو ظاہر سے یہ بات ہے پیاری بدلیں پیاری ملے گا پیار دیا انہیں انڈیا نے مطلب پاکستان کی لحاسی میں بات کرتا بہت زیادہ بات کرتا پاکستان کے ان لوگ نے کیا نقصان پہنچائے جو کہ یہ لوگ میڈیا پر ڈراما رہے چاہیے انڈیا کے ساتھ ہمارا مسئلہ کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ کوئی ٹرنیشن تیوری نہیں پاکستان بنانے کی کوئی ضرورتی نہیں تھی اس وقت اگر آپ دیکھ لیں بری سہر انڈیا میں بھارت میں یہاں کے جو مسلمانوں کے آبادی اس دگنا انڈیا میں جو کہ ان کو کوئی مسئلہ نہیں مجھے یہ بتائیں کہ تالبان کے پاکستان کے ساتھ اتنے مسئلے مسائل کیوں ہیں کیوں اتنی نفرتیں حالانکہ ہے تو ہم بھی اور وہ بھی اسلامی ملک یہ تالبان کے جو مسئلے مسائل چال رہے ہیں میڑی معلومات اور اطلاعات کے مطابق بارتی خفیہ ایجنسی را امریکن خفیہ ایجنسی سیائیے اسرائیل خفیہ ایجنسی مساد نے یہ وہاں کے لوگوں کو پاکستان کے خلاف بڑکایا اور نفرت کا یہ بیج بویا ہے اس کو ختم کرنا چاہیے اور باقی یہ سارے پاکستان کو ٹارگٹ کیوں بناتے ہیں انڈیا والے وہ بیسی میں ان کی اپنی جو چیزیں سمال کرتے ہیں ایون کے پین تک بالپونٹ that is made in انڈیا اور ہمارے جو بیسیٹ ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہمارے جو پین بھی that should be made in USA اور UK چائنہ سر نہیں سر چائنہ نہیں یعنی اب تو مزبانی طور پر پھر بھی ہمارا حق بنتا ہے کہ ہم نے ان کی مزبانی کیے لیکن آخر میں ہم نے ان کے ایک لات مار کے پاہر پہنگ دیا بھائی سمجھتے ہیں تو ہم نے امریکہ کو اڈے کیوں دیئے تھے ان کے بارے میں اور جب سے ان کے دلوں میں نفرت ہے پاکستان کے لئے تو یہ پکڑے تھا پرویز مشہرعہ کو جس نے اڈے دیئے ہم نے تو نہیں دیئے لیکن پاکستان یہ نا پاکستان میں حکومت اور امام اور ایک بندہ کڑے پڑا پاکستان اس ٹیم تو عوام نے بھی یہ بولا تھا کہ نہیں اڈے دینے چاہیے تھے وہ ہمارے جونسنہ بھائی ہیں اور ہم اب بھی کہتے ہیں پر دیکھیں پاکستان سے جتنا ڈولر ہے ادھر گیا ہے اگوانستان میں یا ادھر سے ادھر آیا ہے کچھ انہوں نے نیشنیلیڈییں دی یہاں پر دو نمبر طریقوں کے ساتھ ان کو جونسنہ ریزیڈنس دیئے رہنے کے لیے اب انہوں نے چار لاکھ وہاں پر پشاور میں ریزیڈنس دیا تھا ان کو انہوں نے آرمی چیف صاحب نے آرڈر کیے کہ ان کو جونسنہ یہاں سے نکالا جائے ہمارے ملک سے نکال جائے اب وہ ہی بدلا وہ پھر دوبارہ سے لے رہے جیسے ہم نے ان کو نکالا وہاں انڈیا نے ان کو راہ دی کہ آج ہو ہمارے ملک میں آ کے پناہ لو دوسری جانب افغانستان اور انڈیا کے تعلقات بڑے اچھے ہو گئے ہیں ابھی تالیبان کے گورنمنٹ جب سے آئی ہے ہم نے مٹائیا بانٹی لیکن تالیبان تو انڈیا کے ہو گئے کیا سمجھتے انڈیا کے ساتھ تعلقات کیوں بہتر ہوتے جاڑے ان کے ساری دیشے گھردی کروائی انڈیا رہا ہے افغانستان سے افغان سرداروں کی طرف سے بہت بڑی دھمکی آئی ہے جی کہ ریڈی ہو جاؤ انیس سو اکتر کے لیے انیس سو اکتر سب کو پتا ہے کہ بنگلہ دیش بنا تھا تو افغان جو ہے اٹک تک کے ایریا کو کہتا ہے کہ یہ افغانستان ہے ایسا کیوں کہ اٹک تک امار ہے افغانستان کے لیے تو کیا کر رہے اب افغانستان کے جو دوستی ہے انڈیا کے لیے بڑی اچھی ہے ان سے محبت بھی کرتے ہیں ان کے ملک میں بھی جانے کی کوشش کرتے ہیں انڈیا کب سے افغانستان کے گزن ہوگے تو بہت دیر سے ان کے گزن سکت کیا بات کر ریلی سچ موچ دونوں کزن ہو پاکستان اور افغانستان کی بات کرے تو ان میں کیسا رشتہ ہے افغانستان اور پاکستان میں بس صحیح ہے اگر صحیح چلو کہ صحیح چلے گے وہ بھی اگر دیکھو اب کچھ دے ایک دو مہینے پہلے جو رولا ہوا تھا نا اس کے علاج سے خراب ہو چکے سب کچھ وہ جو افغانستانی جو یہاں سے نکالے گئے تھے اب تم کہہ رہے ہو نا کہ انڈیا اور افغانستان کیوں کچھ میں پاتا ہے دیکھو انڈیا کا نہیں ہے ویزا افغانستان میں دو دن میں فکس آپ کو دیتے تین مہینے فری افغانستان کو ویزا جلدی دے 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 فری فری پاکستان میں چالیز دن دو مہینے بعد ویزا دیتے وہ بھی بڑے مشکل سے